اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں بہت اچھے سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو اپنی زمان میں رکھے ہماری رسک میں ہماری روزگار میں اور ہمارے دسترخان میں خیر و بڑھ کر ڈالیں تو جناب آج میں بہت ہی زبردست سا مزے دار آلو مٹر قیمہ بنا رہی ہوں جناب سردیاں جب آج آتی ہیں تو بس اچھا اچھا کھانے کوئی دل چاہتا ہے تو اور سردیوں میں یہ مٹر آلو قیمہ کی ریسپی تو بہت ہی مزے گی لگے گی آپ کو بہت پسند آئے گی آپ ضرور بنائیے گا میں تو بہت بناتی ہوں یہ اپنے گھر میں سردیوں میں مجھے بہت پسند ہے آلو مٹر قیمہ تو جناب چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی یہ مزے دار سی یمی سی ریسپی جو کہ بہت ہی کم مسالوں میں اور میں جلدی ہی چھٹ پٹ بنا کے آپ کو دکھاؤں گی چلنج سٹارٹ کرتے ہیں ایک سلائس کر کے ڈال دیا ہے اب اس کو ہم کر لیں گے براؤن اب یہ دیکھیں یہ زیادہ ہم نے گولڈن براؤن نہیں کرنی تھوڑی سی میکسی ہوگی اس طرح سے ہم نے اس کو کر لینا ہے اور یہ ہاف کیجی میں نے لیا ہے چکن کا قیمہ دو کے اچھے طریقے سے میں نے اس کو رکھ لیا تھا اب یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو ہم کریں گے فرائی جب تک کہ اس کا کرر نہیں چینج ہو جاتا یہ دیکھئے اچھا آپ سوچ رہوں گے میں ہمیشہ چکن کا قیمہ ہی کیوں بناتی ہوں بیف کیوں نہیں بناتی تو دراصل ہماری جو حریر ہے ان کو چکن زیادہ پسند دے تو ان کی وجہ سے میں یہی بناتی ہوں بچے زیادہ شوق سے یہی کھا لیتے ہیں تو اس لیے اچھا یہ میں نے لیا تھے تین عدد آلو ان کے میں نے چھوٹے سائز کر لیا تھا یہ دیکھئے میں نے کتنے چھوٹے سائز کیے ہیں اور یہ جو ہے نا میں اسی ٹائم پہ اس لیے ایڈ کر رہی ہوں کہ یہ اس کے ساتھ ساتھ گل جائیں گے کیونکہ قیمہ بہت جلدی سے گل جاتا اور یہ ہے بھی چکن کا ٹھیک ہے نا تو بہت جلدی یہ گل جائے گا تو اس لیے اس کے ساتھ ہی میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اب اس کے اندر ہم مسالے ایڈ کرتے ہیں یہ میں نے ایک چمچ بھر کر لسنہ درک کا پیسٹ ڈالا تھا تین بڑے سائز کی ٹماٹر ایڈ کر دی ہے میں نے اس کے اندر اور یہ چار ہری مرچیں لے کے اس کو بھی کٹ کر کے میں نے ڈال دی ہیں ٹھیک ہے اور اب اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے بہت ہی زبردستے کلر آ گئے ہیں خوبصورت سے یہ ریسی بھی بہت ہی مزیگی بنے گی انشاءاللہ اچھا یہ جن نمک ڈالا ہے میں نے حضب زائے کا ایک چمچ پسی ہوئی لال مرچ ایک چمچ پسا ہوا دھنیا آدھا چمچ کٹو ہوئی لال مرچ آدھا چمچ حلدی ہے اور ایک چمچ میں نے اس میں کشمیری لال مرچ کا پاورڈر ڈالا تھا اور ایک چمچ ہی میں یہ اس میں ثابت دھنیا ڈال رہی ہوں ہاتھ سے کرش کر کے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت مزیگ آئے گا اور خوشبو بھی بہت مزیگی آتی ہے اس میں ٹھیک ہے اب یہ ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے اس کو ہم بھون لیں گے اس کی ہم اچھے طریقے سے مکسنگ کریں گے یہ دیکھیں اچھا ہم اس کے اندر پانی ایڈ نہیں کریں گے کیمے میں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکیوں کہ کیمے کو اپنے پانی کے اندر ہی گلائیہ کیجئے یہ بہت مزیگہ لگتا ہے ہم پانی ایڈ کر دیتے ہیں تو اس میں وہ ٹیسٹ نہیں آتا جو اس کے اپنے پانی سے گلنے میں ٹیسٹ آتا ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں نے پانچ منٹ کے لیے ڈھک دیا تھا کہ آلو تھوڑا سے ٹینڈر ہو جائے اب اس کو ہم بھنائی کریں گے اس کے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں جتنی اچھی بھنائی ہوتی ہے اتنا اچھا ہی ٹیسٹ آتا ہے سالن کا آلو بھی چیک کر لیتے ہیں ہم آلو بھی تقریباً گل چکے ہیں کیونکہ اس لیے ہم نے اس کو چھوٹے کیوبز میں کٹا تھا کہ جلدی سے گل جائیں ٹھیک ہے نا اب یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے ہمارا مسالہ مکس ہو گیا ہے ہر طرف بھنائی بھی ہو گئی ہے اب اس کے اندر ہم اینڈ میں مٹر ایٹ کریں گے مٹر کو ہمیشہ اینڈ میں ایٹ کرنا چاہیے چاہیے آپ مکس سبزی بنائیں کیمہ بنائیں کچھ بھی بنائیں کیونکہ مٹر کا کلر پھر خراب نہیں ہوتا اگر ہم پہلے ایٹ کر دیں گے تو یہ پھر اس کا کلر خراب ہو جاتا اب یہ اتنا اچھے اچھے گرین کلر میں رہیں گے آپ دیکھئے گا اینڈ تک اس کا کلر ایسے ہی برقرار رہے گا ٹھیک ہے اب اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو پھر ہم نے ڈالا ہے اس کے اندر میں نے آدھا چمچ گرم مسال اٹھ کیا ہے اور آپ حفظ بزائی کا یوز کر لیجئے گا اب اس کو پھر ہم مکس کریں گے اور اس کو پھر میں رکھ دوں گی پانچ منٹ کے لیے ڈھک کر تاکہ یہ مٹر بھی ہمارے تھوڑے گل جائیں ٹھیک ہے اچھا جی اب یہ دیکھئے پانچ منٹ بعد میں نے چیک کیا ہے ہمارا مٹر اچھے طریقے سے گل گئے ہیں اب اس کو کرتے ہیں ہم ڈیش آؤٹ ہمارا چھٹ پٹ علو مٹر کیمہ تیار ہے بہت ہی مزیدار کشکو آ رہی ہے بہت زبردست بنا ہے یہ دیکھئے کتنا زبردست لگ رہا ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آتی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا اور چلیں پھر انشاءاللہ میں اسی طرح نیکس ریسپی آپ کے لئے زبردستی لے کر آؤں گی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ